تو کونسی حلقہ بندیوں کے تحت ایسا ہوگا؟ الیکشن سے متعلق ان معاملات پر بات کرتے ہیں الیکشن کمیشن کے ترجمان حارون شنواری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں شنواری صاحب بہت شکریہ آپ ترجمان ہیں یہ بہت سے ایشوز ہیں کل ایک اہم بات ہوئی جو پارلیمانی کمیٹی کا ورکنگ گروپ ہے اس نے نئی حلقہ بندیوں کا مساویدہ ناکس قرار دیا اسے مسترد کیا اور کہا کہ پرانی حلقہ بندیوں پر ہی انتخابات ہونے چاہیے فیڈل بیور آف سٹیٹس کو انہوں نے کوٹ کیا کہ انہوں نے غلط بیانی کی کہ آگست تک ڈیٹا دے ہی نہیں سکتے وہ کہہ رہے تھے کہ پہلے دیا جا سکتا ہے اور حلقہ بندیوں پر بھی انہوں نے بہت زیادہ اعتراض کیے ہیں کیا اسٹیٹس ہے آپ وقت پر تمام اعتراضات کو دور کر کر الیکشن کرا سکتے ہیں نہیں کرا سکتے ہیں دیکھیں اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے قانون کے مطابق حلقہ بندیہ کی ہیں جو اس کا آئینی حق ہے اور اس میں آج اس کی ساری جو جتنی بھی اس کی پیٹیشنز تھی وہ فائل ریپزینٹیشنز وہ ساری فائل ہو گئی ہیں کل سے ہم ہیرنگ شروع کر رہے ہیں اور پہلے قصور اور کے پی کے بٹا گرام سے کر رہے ہیں ہماری جو ہیں جو بھی کام الیکشن کمیشن نے کبندیوں کا کیا ہے یہ انتہائی صاف شفاف طریقے سے کیا ہے اور نہ جانے کیوں چند لوگ جو ہیں شاید اپنی ذاتی مفاد کی وجہ سے اس پہ جو ہیں اس آئینی ادارے کو ساکھ پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں جو جمہوریت کے لیے کسی طور بھی ٹھیک نہیں ہے ہم دیکھیں الیکشن میں بہت ہم قریب پہنچ گئے ہیں جب قانون نے ہمیں یہ اختیار دیا ہے جب آئین نے دیا ہے اور اسی کے مطابق ہم کر رہے ہیں تو یہ لوگ اس کو ایک ایشو بنانا چاہ رہے ہیں اور میرا خیال ہے کہ شاید ان کا کوئی پرسنل انٹرسٹ ہیں تو ایسی کوئی بات تو الیکشن کمیشن کو بولی کرنے کی اس کو پریشرائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہم نہ بولی ہوں گے نہ پریشرائز ہو رہے ہیں ہم گبرا رہے ہیں ہم اپنا کام جانتے ہیں برسوں سے کرتے آ رہے ہیں کرتے رہیں گے پہلے بھی ہلکا بندیا کی ہیں اب بھی کی ہیں اور اس کی کل سے اوپن ہیرنگ اس کی شروع ہوگی کسی پر پابندی نہیں ہے میڈیا بھی آ سکتا ہے سارے آ سکتے ہیں کوئی این کیمرہ چپ کے نہیں ہو رہی ہیں تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ اس پہ اگر کسی کو اتراز ہے تو آج ہیں ہمارے پاس پریشرائز دیکھ کر دیکھیں بارہ سو ساڑھے بارہ سو کے قریب ابھی تک فائنل ہو رہی ہیں فگر اس پہ آئے ہیں چاروں صوبوں سے اور فاٹا سے تو اس کو سنو گے اور یہ پہلی برتبہ تو نہیں ہوا آپ دو آزار دو میں جب حلقہ بندیاں ہم نے کی تھی تو اس پہ بھی ایک آزار کے قریب جو ہیں آئی تھی اترازات تو وہ سال ہو گئے تھے تو اس میں بھی پورا موقع دیں گے جس کے بھی جو بھی اس کا جن کا ذاتی ایشو ہے یا قوم کا ایشو ہے یا ان کا ہے میں نہیں سمجھتا کہ ہم بلی یا پریشرائز ہونے والے ہیں تو بڑی عام بات ایسے بنیادی کیا اترازات ہیں جس پر آپ کو لگتا ہے کہ وہ اترازات ٹھیک نہیں ہیں پارلیمانی کمیٹی کے ورکنگ گروپ میں جا کر وہ اترازات دور کیوں نہیں کر دیا جب بلائے بھی گیا الیکشن کمیشن کیوں نہیں گیا وہ اترازات درست کر دیتے جو آپ کو خیال میں درست اترازات نہیں ہیں دیکھیں جو اترازات سامنے آ رہا ہیں تو وہ تو حلقہ بندیوں میں آتے ہیں حلقہ بندیوں میں تو یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں اتنا آپ اس کو دیکھ لیں بڑا سیریس میٹر ہے یہ اور ہم نے بڑی جان فشانی سے دن رات ایک کر کے اس پر کام کیا ہے طرف طریقے سے ان کے جو بھی اترازات ہیں آپ نے بھی سنے ہم بھی سن رہے ہیں لیکن یہ اس کا فورم نہیں ہے جو فورم ہیں اسی فورم پہ آ جائیں تو اس پہ بات ہوگی جو بھی ان کے اترازات ہیں جس جس کے بھی ہیں تو ہم نے انکار تو نہیں کیا اب اگر کسی کی خواہش پہ ہم کچھ کرنا چاہے ہم نے وہاں پہ جو آپ کہہ رہے ہیں جانے کا پارلیمنٹ کی کمیٹی میں ہم بالکل گئے ہیں ہم نے اپنا پوائنٹ آف یو دیا ہے اور اس کے بعد ہماری اتنی بیزی شیڈول ہے کہ اس میں ہم ٹائم نہیں نکال سکتے تو ہم اپنے کام پہ فوکس کر رہے ہیں کیونکہ پوری قوم ہماری طرف دیکھ رہی ہے اور ہم پوری قوم کی امنگوں پہ